مجھے ہمارے بیچ میں بہت سارے مسئلے ہیں لیکن ازلان اور سانیہ کے سامنے مجھے یوں نہیں کرنا چاہیتا ہم ریلی سوری کوئی فائدہ نہیں انسی باتوں کا جس میں جو کرنا تھا کر لیا بینہ میں نے کہا چک ہو جاؤ پلیز اگر تمہیں سچ میں کوئی شرمندگی ہے نا تو اس بات کو یہیں پر ختم کر دو جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں یہاں سے نہیں جاؤ گی تمہیں سمجھ نہیں آرہی مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے پلیز جاؤ یہاں سے اور تم ہوتی کونہ مجھے معاف کرنے والی تمہیں کیا لگتا میں تم سے معافی مانگوں تمہاری اتنی اوقات ہے کہ مجھے معاف کر سکتا تم جیسے تمہیں نوکرانی بھی نہ رکھوں تم خود کو سمجھتی کیا ہو تمہاری نا فطرت بچوں کی طرح ہے آتے لیے پہ بٹھا کے بھی رکھو نا تو ڈسنے سے باز نہیں آتے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم جب تک تمہیں ڈنگ نہ مار لوں سکون نہیں آتا مجھے جس نے تم اس گھر سے چلی جاؤ گی جس سکون مل جائے گا یہ جو تمہاری خواہش ہے نا یہ پوری نہیں ہوگی کھنا رہی تمہاری اس وجود سے مجھے فکر نہیں کرو بہت جل تمہیں اپنے وجود سے بھی گھنانا شروع ہو جائے ایسے اپنے حال سے کیا کہو گی تو تم نہ ایسا کرنا اس کے سامنے رونا اور کہنا کہ رمشاہ پھر سے آئی تھی میں میری انسل کر کے چلی گئی ٹھیک ہے؟ اس کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیانا تمہاری فطر سے بہت اچھی طرح واقف ہے ظاہر ہے اتنے سالوں کا ساتھ چھو ہے تمہارے بارے میں ہم جانتا تو ہے میرے خیال سے وہ یہ بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ جب میں کسی چیز کی زد کر لوں تو اسے تو حاصل کر کے ہی رہتی ہے تم بے چک پوچھ لینا اس سے اور اپنے حال میری زد بن چکا اسے تو میں تم سے چھین کر ہی رہو آئی سمجھ نیان تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو آپ ہی مانگنے آئی تھی لینہ سے تمہیں بات کر چکی ہو پلیز مجھے معاف کر دو میں نے اسلام ورسانیہ کے سامنے جو کچھ بھی کیا مجھ اس کا بہت افسوس ہے کوئی ضرورت نہیں ہے مسکی جو تم کرنا چاہتی تھی نا فکر چکی نا جو تماشا تم لگانا چاہتی تھی نا وہ بھی تم نے لگا لیا ہماری عصد کی جو دھچیاں اڑانی تھی نا وہ بھی تم اڑا چکی ہو میں وہ سب کچھ نہیں بولنا چاہتی تھی وہ تو ٹاپک نکل آیا اور میرے موں سے بات نکل گی تم تو جانتی ہو میں پہلے بولتی ہو بات میں سوچتی ہو یہ سب کچھ نہ تم اپنی معصومیت کی پیچھے نہیں چھپا سکتی سمجھی تم اچھے سے جانتی تھی کہ جو کچھ تم کر رہی ہو نا اس کا اثر میرے اور بینہ کے رشتے پر پڑے گا بات چانی ہوں میں اچھا تم جیسے کہتے ہو میں ویسے کر لیتے ہو اگر تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو میں ازلان اور سانیہ کے گھر جا کے ان سے بھی معافی مانگ لوں گی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی اکی ایک آخری بار مجھے معاف کر دو آئی پرومیس اگر آئندہ میں نے ایسی کوئی حرکت کی تو تم بھلے زندگی بھر مجھ سے بات مات کرنا اچھا بات میں دیکھتے ہیں ہمیں میں نے یہ ٹکرس اور پاسپورٹ اس کو کنبھالتے لکھیں اچھے اچھے پلیز ایک اب چاہی ملے گی بات میںیں پہرٹن پہ میرےا تے میں ایسا تو میونینی دونکی